اسلام علیکم جی عبد ایگری کلچر میں آپ دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں تمام تر کسانوں کے جتنے بھی ٹیوب ویلز ہیں ان کو اب سولر کے اوپر چلائے جائے گا جی ہاں یہ بلکل کسان کسانوں کے لیے ایک بڑی خوش خبری کی بات ہے اور پرائم منسٹر یوت لونگ سکیم کے تحت اب کسانوں کے جتنے بھی ٹیوب ویلز ہیں یہ سولر کے اوپر چلیں گے یہ اس کی تمام تر جو ڈیٹیل ہے وہ آج آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے اس کی جو شرط ہے وہ دوستو اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کی جو عمر ہے وہ اکیس سال سے لے کر پینتالیس سال کے درمیان ہونی چاہیے اگر آپ کی عمر اکیس سال سے کم ہے یا پینتالیس سال سے زیادہ ہے تو آپ اس آفر سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے اس کے بعد جو دوسری شرط ہے وہ دوستو یہ ہے کہ آپ کے اپنے نام جو زمین ہے وہ دوستو پانچ اکڑ ہونی چاہیے یعنی کہ آپ کے نام زمین جو ہے وہ پانچ اکڑو اگر پانچ اکڑ سے کم ہے تو پھر آپ اس کے اہل نہیں ہے اگر زیادہ ہے تو آپ ظاہری سے بات ہے کہ اہل ہے تیسری دوستو اس کے اندر جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ٹیو ویل لگوانا چاہتے ہیں سولر کے پر کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی جو ٹربائن ہے جو کہ آپ نے پہلے سے جو ہے وہ سمجھے کہ ٹیو ویل آپ کا لگا ہوا ہے بجلی کی اس وقت قیمتیں بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں آئے روز جو ہے وہ بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو بجلی کا بل ہے وہ بہت زیادہ آ جاتا ہے جس سے کسان کی جتنی بھی جمعہ پونجی ہوتی ہے بجلی کے بل کے ذریعے جو ہے وہ چلی جاتی ہے تو اب آپ جو ہے وہ اپنے ٹیو ویل کو سولر کے اوپر لگوائیں ایک بار پیسے لگائیں اور ساری زندگی جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائیں تیسری دوسری سیکندر یہ ہے جتنی بھی بل فرض جو ہے وہ اگر آپ بیس یا تیس یا چالیس کے اوپر جو ہے وہ آپ کی جو ٹیو ویل ہے وہ لگے گی سولر پینل کے اوپر جن کی قیمت بنای جائے گی جتنی بھی اس کی قیمت ہوگی اس کا تیس پرسنٹ اگر بل فرض جو ہے وہ ایک سو روپے اس کی قیمت ہے تو تیس فیصد جو ہے وہ تیس روپے آپ نے دینے ہیں ستر روپے جو ہے وہ پرائم منسٹری یوٹھ لون سکیم کے تحت گورنمنٹ جو ہے وہ ہمارے کسان کو دے گی تو اس کی جتنی بھی قیمت بنے گی اس کی تیس پرسنٹ آپ نے دینی ہے اور ستر پرسنٹ جو اس کی قیمت ہوگی وہ گورنمنٹ دے گی اس کے اندر دوست یہ پوچھے کہ کیا ہمیں اس کی قیمت ملے گی بالکل بھی آپ کو قیمت نہیں ملے گی آپ جس کسی بھی بینک کے ذریعے جو ہے یہ سکیم حاصل کر سکتے ہیں جس بینک کے اندر آپ جائیں گے اس کو جو ہے وہ اس کے طریقہ کار پوچھیں گے وہ آپ کے پاس آئے گا وہ آپ کو جو ہے وہ مکمل آپ کی جگہ کا مہینہ کرے گا اس کا ایسٹی میٹر جو ہے وہ اس کا بنائے گا بل بنائے گا بل بنانے کے بعد وہ اس کی جتنی بھی رقم ہوگی وہ مطلقہ جو کہ سولر کمپنی ہوتی جو کہ سلور پینل آپ کو لگا کے دے گی اور آپ کا جو ٹیوب ویل ہے وہ اس کو مکمل چلالو کر کے دے گی اتنی اس کے جتنی بھی قیمت ہوگی وہ متعلقہ جو کمپنی ہوگی اس کو دے دے گی اور وہ کمپنی والے آپ کے پاس آئیں گے اور وہ آپ کے پاس آ کر آپ کا جو سولر پینل ہوگا وہ آپ کو لگا کر دے کر چلے جائیں گے اس کا طریقہ کار دوستو یہ ہوگا تیسرا بات یہ ہے دوستو اس کے بعد جو اگلی سٹیپ ہے وہ دوستو یہ ہے کہ سات پرسنٹ آپ سے لیا جائے گا ایک لاکھ روپے کا سات پرسنٹ جو ہے وہ ایک سال کا آپ سے اضافی لیا جائے گا ہر چھے ماہ کے بعد اس کی جیسے ہی جو ہے وہ سمجھنیتے ہیں کہ کسان کی فصل آتی ہے ہر چھے ماہ کے بعد آپ کو اس کی جو ہے وہ کس ادا کرنی پڑے گی اس کا طریقہ کار کیا ہے آپ کیسے پلائی کر سکتے ہیں سب سے پہلے جو آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنے بھی البینک الحبیب ہے اسکری بینک ہے یہ اسی طرح جو ہے بہت سارے فنانس جو بینک ہوتے ہیں آپ اپنے قریبی فنانس بینک کے پر جائیں اور وہاں پہ جو ہے وہ زراد کا جو فنانس افیسر ہے آپ نے اس کے ساتھ ملاقات کرنی ہے اس کو آپ نے اپنا مدہ بتانا ہے کہ میں نے اپنا جو ٹیوبیل ہے سولر کے اوپر لگوانا ہے اور پھر جو ہے وہ آپ کا وہاں پر ویزٹ کرے گا آپ کی فائل بنائے گا اور سامیٹ کر کے جو ہے وہ پیچھے بے دے گا جیسے جو ہے وہ وہاں سے ہوکے ہوکے گی وہ آپ کو لگا دے گا دوسرا جو ہے اس کا اپشن یہ ہے کہ ہر بندے کے پاس ٹچ موبائل ہے پلے سٹور سے جو ہے وہ اپنے پورٹل کی ایک اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنی ہے وہاں پہ جو ہے وہ آپ آن لائن بھی اس کو اپلائی کر سکتے ہیں یہ دوستو اس کا طریقہ کار ہے اس کے دریعے جو ہے وہ آپ اپنا جو ٹیوبیل ہے وہ سولر کے اوپر چلا سکتے ہیں اور اس طرح جو ہے وہ گورنمنٹ یوتھ پرائم منسٹری یوتھ لون سکیم کے تحت آپ جو اپنا ٹیوبیل ہے اس کو سولر کے اوپر لگا کر فائدہ حاصل کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ یہ ایک نہیں ہے اپ ڈیٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے دوستو اپنا خیار رکھیے گا اللہ آپیس